دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسی ایکٹریس کے بارے میں جنہوں نے گندے کام سے بنایا نام جس سے ساؤتھ میں آیا بھوچال ساؤتھ کی وہ ایکٹریس جنہوں نے اپنی ناک کٹوائی اور بے شرمی کی ساری حدیں پار کر دی کیا آپ جانتے ہیں ان کے نام؟ ہم آپ کو بتائیں گے ان ایکٹریس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو انتھ تک ضرور دیکھیں دراصل بے شرمی کے ماملے میں اس بار ساؤتھ کی ایکٹریس نے بولیوڈ ایکٹریس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اکثر ساؤتھ انڈسٹری اور بولیوڈ انڈسٹری کو کمپیر کیا جاتا ہے بولیوڈ کو بے شرم مانا جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے ساؤتھ انڈسٹری بھی بولیوڈ سے کم نہیں ہے بلکہ بے شرمی کے ماملے میں بولیوڈ ایکٹریس سے بھی آگے نکل چکے ہیں جس کا سبوت ان کے ایمیز ہے جو گلتی سے لیک ہو گئے تھے جس سے مانو پوری ساؤتھ انڈسٹری ہل گئی تھی نمبر ایک نیانتارہ نیانتارہ کو ساؤتھ کی سب سے سنسکاری ایکٹریس مانا جاتا ہے انہوں نے کئی بڑے بڑے کانڈ کیے ہیں جس میں شادی شدہ ایکٹر اور ڈانسر پربودیوہ سے چکر چلانا اور ان کا ڈیورس کرنا بھی شامل ہے نیانتارہ کا وہ قصہ جس کو کسی بھی حالت میں وہ سامنے نہیں لانا چاہتی تھی دراصل ان کے کریئر کی شروعات میں تمیل ایکٹر سمبو کے ساتھ افیئر تھا دونوں نے اسے سیکریٹ رکھا تھا لیکن جس طریقے سے یہ سامنے آیا مانو انڈسٹری ہل گئی ان دونوں کا کسنگ ایم ایم ایس بھی لیک ہو گیا تھا نمبر دو ترشا کرشنن یہ ایک بولڈ ایکٹریس ہے ان کا نام تھالاپتی وجہ سے لے کر رانہ رگھوپتی اور دھنوش تک سے جوڑا گیا ہے ان کے کیریئر کی شروعات میں بینا کپڑوں والا ویڈیو لیک ہو گیا تھا جس میں وہ باتروم میں شاور لے رہی تھی اور مساج لیتی نظر آ رہی تھی ترشا نے اسے پھیک بتایا تھا لیکن اس کے بعد ان کی اور پرائیویٹ پکچرز رانہ رگھوپتی کے ساتھ لیک ہو گئی تھی نمبر تین جینے لیا مووی میں انہوں نے سنسکاری لڑکی کی بہت بھومکائیں نبھائی ہیں لیکن ریال لائف میں اس کا اُلٹا ہے ان کا انرود رویچندرن کے ساتھ لپ لک ویڈیو لیک ہو گیا تھا نمبر چار اکشرا حسن اکشرا کمل حسن کی بیٹی ہے جو دو ہزار سولہ میں جب اکشرا دھنوش کو ڈیٹ کر رہی تھی تب ان کی ایک کسنگ ویڈیو لیک ہو گئی تھی اس کے علاوہ ان کی پرائیویٹ مومنٹ کی فوٹوز کی وجہ سے انہیں کافی ٹرولنگ کا سامنا بھی کرنا پڑا انہوں نے اپنے دگنے عمر کے ڈائریکٹر کے ساتھ چکر چلایا تھا رتنازہ کے ساتھ چکر چلنے کے بعد ان دونوں کا لپ لک ویڈیو وائرل ہو رہا تھا رتنازہ کی شادی شدہ ہونے کے بعد بھی انہوں نے کئی سالوں تک ان سے چکر چلایا اس سب کارناموں کے بعد ان دونوں کی کافی بدنامی ہوئی تھی اور امولیہ کو بہت ساری فلموں سے نکال دیا گیا تھا موسیقی